اسلام علیکم میریوان امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آجائیں ہم ایک نئی رسپی کے ساتھ اورنجز آج کل سیزنل ہیں تو میں نے منایا ہے اورنجز سے اورنج کیک اس کو ہم تی کیک کے طور پر سرف کر سکتے ہیں آئے چلتے ہیں رسپی کی طرف سب سے پہلے ہم جو اپنے مولڈ ہے اس کو بریز کر لیں گے آئل سے اور بٹر پیپر لگا دیں گے اس کو ہم لگ دیں گے سائید پہ نیکسٹ ہم اپنے ڈرائن گریڈز کو ایک دفعہ چھان کے مکس کر لیں گے پہلے فلاور اس میں بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا ان پینیو چیزوں کو ہم اکٹھا چھان لیں گے اور مکس کر کے سائید پہ رکھ دیں گے باول میں ہم ایک ایگ لیں گے اور اس کو بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کہ وہ مکس اپ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے پاودر شگر یوز کریں تو زیادہ بیٹر ہے نہیں تو وہ ارکے کے اینڈ پر کرنیولز رہ جاتے ہوتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں دونوں چیزوں کو اب اس پیٹر میں ہم آئل ڈال دیں گے اور اس کو اگین اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی مکس اپ ہو جائیں یک جان ہو جائیں اب اس مکسر میں ہم آرنج جوز ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو ایک دفع پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں وینیل ایسس ڈال کے اگین مکس کریں گے اس بیٹر میں اب ہم نے جو ڈرائی انگریڈینٹس مکس کیے تھے وہ اس کو ہاف ہاف کر کے ڈالیں گے اور مکس کریں گے زیادہ تیزی سے مکس نہیں کرنا بہت جو ہے وہ سوفٹلی مکس کرنا ہے اس سے آپ کا کیک زیادہ سوفٹ اور زیادہ اچھا بنیں گا پہلے ہاف ڈالا پھر اگین ہاف ڈالا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے سکاپولا سے مکس کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اب اس بیٹر میں ہم اورنگ زیسٹ شامل کر دیں گے سمپل اورنگ کے جو چھلکے ہیں ان کو میں نے گریٹر سے گریٹ کر لی ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں وہ اس میں شامل کر کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب اسی بیٹر میں ہم اورنگ فوڈ کرر کے ٹو ٹھری ڈالیں گے لیکڈ والا فوڈ کلر یوز کیجئے گا کیونکہ جو دوسرے پاودر والے ہوتے ہیں وہ سالٹی ہوتے ہیں اسے کیک جو ہے وہ آپ کا نبکین بنیں گا اورنگ فوڈ کلر ڈال کے اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہمارا سموڈ بیٹر ریڈی ہے اب ہم اس کو مولڈ میں ڈالیں گے مولڈ کو ہم نے آلڈری کریس کیا ہو گیا بٹر پیپر لگایا ہو گیا مولڈ کو ہم دو سے تین دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ جو ائر ببلز ہے وہ نکل جائیں اب اس کو ہم پری ہیٹڈ آوون میں ون ایٹی ڈیگری سنٹی کریٹ پر تھرٹی ٹو تھرٹی فائی مینٹس کے لیے بیک کریں گے ٹوٹپک سے چیک کریں گے تھرٹی مینٹس کے بعد اگر ٹوٹپک کلین آئے تو ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہے اب اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے گا اب تب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے موائسٹ اور سوفٹ اورینٹی کیک ریڈی ہے اس کے ہم بٹر پیپر ریموف کر لیں گے اب ہم اس کو کٹنگ کر گیا دیکھیں گے کہ یہ اندر سے کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کتنا سوفٹ اور سپونجی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر پساند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ